عام طور پہ ہم گھر پہ کون سی ڈال بناتے ہیں یا تو مونگ بنائیں گے یا مسور یا پھر ارہر کی ڈال لیکن آج میں آپ کو یہ کوئی سی نہیں بتا رہا ہوں میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو پہاڑیوں کی ڈال جو کی سواد میں تو بہترین ہوتی ہے لیکن اس کی نیوٹریشن ویلیو اس سے بھی جادہ ہے چل گئے ملکے بناتے ہیں تو کیسے ہیں میں سواد کی مطروں میں شہگوپی آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج کی ریسیپی کا راجہ ہے بھٹکی دال یہ رہی بھٹکی دال ایک کپ بھٹکی دال میں استعمال کر رہا ہوں لگ بھگ چار سے پانچ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں بھٹکی دال کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد میں کسی کپڑے پہ یا کسی پیپر پہ ڈال کے سکھانا ہوتا ہے اس کو سو کرنے کی کوئی نیڈ نہیں ہے اس کو بھٹکی دال بھی کہا جاتا ہے اس کو چینسو بھی کہا جاتا ہے اور بلیک سویا بین یا پھر اس کو کاؤ بین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگر آپ پہاڑی شیطر میں رہتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے ہی مل جائے گی لیکن اگر آپ کی شیطر میں نہیں ملتی ہے تو آپ آن لائن ویس کو پرچیز کر سکتے ہیں ایمیزون پہ مل جاتی ہے یہاں پہ لیے ہم نے دو پیانج ان دونوں پیانج کو ہم چوپ کر لیتے ہیں اس طرح سے آپ باری کاٹ سکتے ہیں جب بھی آپ کٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ دو ٹماٹر کو استعمال کر رہا ہوں ویسے اس ریسپی کے اندر کئی جگہیں ٹماٹر کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے لیکن ٹماٹر ڈالنے کے بعد میں اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے آپ ڈال سکتے ہیں اس کو ایک بڑا چمت سابود دھنیا پچیس تیس لہسون کی کلیا یہ رہی دو ہری مرچ تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں پیسنے میں آسانی رہی گی یہ جو مکس ہے آپ کسی بھی پہاڑی ڈش میں ڈالیے بہت اچھا ٹیسٹ لے کے آتا ہے ان تینوں کا کمبینیشن بہت ہی اچھا آتا ہے لہسون مرچی اور سابود دھنیا کا جو کمبینیشن ہے اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے تو چلیے اس سے بنا لیتے ہیں ڈال ایک کڑھائی کے اندر تین بڑی چمچ سرسو کا تیل آپ چاہیں تو کوئی دوسا تیل اسمال کر سکتے ہیں لیکن سرسو کے تیل میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بڑی آتا ہے اس دال کے اندر سرسو کے تیل میں جب ہلکا سا دھوانے لگ جائے ہلکا سا بولا میں نے جلانا نہیں ہے ایک چھوڑا چمچ جیرہ اور جیرے کو میں نے ہلکا سا کرش کیا ہوا ہے اور جیسی آپ نے جیرہ ڈالا اس کے بعد میں ڈالنے ہیں بھٹکی دال اب گیس کی فلم کو کم کر دیجئے بالکل اور دھیمی دھیمی آنچ پہ ان کو بھونیے یہاں پہ دیکھیں گیس کی فلم کو میں نے میڈیم کر دیا ہے اور دال میں سے اس طرح سے آواز آنی چاہیے چٹکنے کی دال کا چٹکنا بہت جار ضروری ہے تب ہی ٹیسٹ آتا ہے ورنہ دال میں کچھا پنسا لگتا ہے لیکن اس کو جلانا بھی نہیں ہے بہت زیادہ تیج آنچ پہ کروگی تو جلنے بھی لگ جائے گی آپ کو دکھنے لگ جائے گا اس میں ہلکی ہلکی سی دھراریں دیکھنے لگ جائیں گی تو لگ بھگ ایک منٹ کا آس پاس ہو چکے ہیں اس کو چٹکتے ہوئے یہ ہے گہوں کا آٹا یہ ڈال رہا ہوں میں لگ بھگ دو سے تین بڑے چمچ اس کو گاڑا کرنے کے لیے ویسے آج کل بیشن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن گہوں کا آٹا بھی آپ ڈال سکتے ہیں گاؤں میں جو بنائی جاتی ہے اس میں گہوں کا آٹا ہی استعمال کیا جاتا ہے اب آپ گیس کی فلم کو کم کر دیجے بلکل کیونکہ ہم نے آٹا ڈال دیا ہے آٹے کو دھیمی دھیمی آج پہ بھوننا ہے آٹے کا سارا کچھاپن نکالنا ہوگا یہاں پہ ڈال بنانے کا یہ طریقہ آپ کو بلکل الگ لگے گا لیکن ٹیسٹ بہت ہی ultimate آتا ہے اس کے اندر لگ بھگ ایک منٹ میں نے اور بھونا ہے اتنی دیر میں آٹا ہمارا بھون جاتا ہے بیشن سے کم ٹائم لیتا ہے اور اب یہاں پہ ڈالیں گے ہم پیانج ہاں پیانج یہاں پہ ڈالنا ہے آج میں دوسری طرح سے بنا رہا ہوں اب پیانج کو بھونیں گے ہوں ویسے آپ چاہیں تو اس بھٹ کو اور آٹے کو نکال کے پیانج کو الگ سے بھون سکتے ہیں اور جیسے میں کر رہا ہوں ویسے بھی کر سکتے ہیں دونوں میں الگ الگ ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی اچھا آتا ہے پیانج کو بھونتے ہوئے لگ بہت 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں بھئی پیانج براؤن تو ہوگا نہیں کیونکہ اوئل تو ہے نہیں یہاں پہ یہاں پہ سوفٹ ہوگا پیانج اب مسالے ایڈ کرتے ہیں مسالوں کے نام پہ تھوڑی سی حلدی نام کی ایک چھوٹا چمچ لالمچ پاوڈر اور بہت زیادہ مسالے اس میں ایڈ نہیں کیے جاتے ہیں آپ چاہیں تو دھنیا پاوڈر اور جیرہ پاوڈر ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نہیں ڈال رہے ہیں کچھ سمپل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو مسالے ڈالنے کے بعد میں مشکل سے ایک منٹ اور بھونا ہے میں نے اس میں اور اب ڈالیں گے پانی پانی دیزر کر کے ڈالنا ہے لگاتار اس کو چلاتے رہی ہے ورنہ لمس بن جاتے ہیں یہاں پہ گرم پانی کا میں نے اسمال کیا ہے تھوڑا جلدی کرنے کے لئے آپ چاہیں تو تھنڈا پانی بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ لگ بھگ میں نے تین کب پانی ڈالا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوبال آ چکا ہے اور ہاں تھوڑا سا پانی کی کونٹیٹی میں نے بڑا دی تھی مجھے تھوڑا سا پانی کم لگ رہا تھا یہاں پہ تو یہاں پہ لگ بھگ ایک کا پانی اور میں نے ایڈ کر دیا ہے دھری دھری کر کے گاڑا ہو جائے گا اور اب گیس کی فلیم کو میڈیم کر دیجئے کیونکہ اس کو اب اپنے حال پہ پکنا ہے تو یہاں پہ جو ہم نے لرسون مرچی اور دھنیا کا جو پیسٹ بنایا تھا ہلکا سا پانی ڈال کے اور ایڈ کر دیا ہے سارے مسالے آگے یہاں پہ نمک کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارے ٹماٹر ایڈ ہو جائیں گے گیس کی فلیم کو میڈیم کرنے کے بعد میں اس کو پکنے دیجئے دھیمے دھیمے اس دال کو بلتے ہوئے لگ بھگ پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے اب کھولے گا خوشبو کا پٹارہ بہت زیادہ مسالے اس میں نہیں ڈالے جاتے ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے بنایا جاتی ہے دال بنانے کا یہ انداز آپ کو بلکل نیا اور انوکھا لگے گا لیکن ٹیسٹ بہت ہی الٹیمیٹ آتا ہے اس میں اور اس دال کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو کافی دیر تک اوبالا جاتا ہے تب جا کے ٹیسٹ اس میں ڈبلپ ہوتے ہیں اس میں تھکنیس بھی کافی اچھی آگئی ہے بہت جاتا تھکنی ہوا ہے ہاں لیکن پانی کی جیسے بھی نہیں ہے یہ دیکھئے آپ تو اس دال کو فنش کرتے ہیں ہم ڈھیڑ سارے دھنیا کے ساتھ میں مطلب دھنیا شدھا نسار بہت ہی گزب کی لگ رہی ہے چامل کے ساتھ میں اس کا سواد دگنا ہو جاتا ہے اس میں اور کوئی مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیئے شاندہ سی ریسپی کو سب کرتے ہیں دال تو ہمارے گھر میں ڈیلی بنتی ہے لیکن یہ والی دال بنا کے دیکھئے سب کو پسند آئے گی اس دال کی نیوٹریشن ویلیو بھی بہت زیادہ ہے اس میں کیلشیم کی ماترہ بہت زیادہ ہے امینو ایسیڈ کی ماترہ بہت زیادہ ہے جوڑوں کے درد، ڈائیوٹیز، کافی چیزوں میں یہ سہائک ہوتی ہے موسیقی موسیقی